بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عبت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساتھ میں آپ کو دیکھوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ سعودی ریبیا انٹرنیشن فلائٹس پاکستان اور ایڈیا کے لیے آپ کو پہلے میں ہر ویڈیو میں کلیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں بھی بتا رکھا ہوں کہ ابھی تک نہیں کھولی گئی ہیں ہاں جیسے ہی اس کے مطلق اعلان کیے جائے گا میں نیوز فوراں ہی مکمل شرائط کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن کچھ بندے کمنٹ کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے ویکسین لگوالی ہے ابھی ہم سعودی ریبیا کے سفر کر سکتے ہیں یعنی کہ ویکسین تو لگوالی ہے بھائی ابھی آپ نے ویکسین کیسے لگوالی ہے یا تو آپ نے آج سے تین چار ماہ پہلے پہلی ڈوز لگوائی تھی تو ابھی آپ نے کہا دوسری ڈوز لگوالی ہے پھر تو آپ ہوکے ہیں اگر آپ نے ابھی پہلی ڈوز لگوائی ہے اس ویکسین کی تو پھر اس کے مطلق کیا ہے سعودی ریبیا میں اور ویکسین کے بغیر تو ابھی تک بھائی یہی کہا جا رکھا ہے کنٹین وغیرہ آپ کو یہاں پر کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر ہی ایک ڈوز لگا دی جائے گی آپ کا ٹیسٹ وغیرہ تمام تر اور اس کے علاوہ آپ کو بھائی یہاں پر یہ بتایا جا رکھا ہے کہ یہ اس کی جو ابھی تک لیمٹ تو نہیں بتائی گی ہے یعنی کہ کتنے سو یا کتنے ہزار یا بھائی دو سو چار سو پانسو کتنے ڈالر جمع کروانے ہوں گے یہاں پر آپ کو سعودی ریبیا میں انٹری کے لیے ویکسین کے بغیر لیکن اگر آپ نے بھائی ایک ڈوز لگوالی ہے تو پھر بھی آپ کو سعودی ریبیا کے طرف سے ابھی تک یہی کہا جا رکھا ہے وہ تمام بندے جو اس ویرس سے شہر جاب ہوئے تھے آج سے چھ ماہ پہلے ان بندوں نے اگر ایک ڈوز لگوالی ہے تو وہ چودہ دن بعد سعودی ریبیا کا سفر کر سکتے ہیں اور جو بندے اس ویرس کا شکار نہیں ہوئے ہیں ان کو ایک خوراک لگائی ہے ان لوگوں نے پہلے لگوائی ہے اس کے بعد دوسری خوراک بھی ان کو لگوانی لازم ہے ابھی تک دوسری بات یہ ہے کہ بھائی سعودی ریبیا نے ایسٹر زینکا ویکسین مقصود کی ہے جو پاکستان میں بھی آویلیبل ہے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو وہاں سے وہ لگ جائے اگر وہ نہیں تو کوئی دوسری بھی لگ جائے